موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس سے باخبر بھی ہوں گے آپ کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ جس بی جے پی کے رکنے اسمبلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ویڈیو ہونا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندگی اور بکواس بکنے کی کوشش کی آج پچھلے تین دنوں سے ہم تمام کی محنت اور خربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کہ کرم اور فضل سے آج حکومت تلنگانہ نے اس بی جے پی کے رکنے اسمبلی کو پی ڈی آئک کے تحت درختار کر کے اس کو جیل کو بجا دیا ہمارا سب سے بڑا یہی ڈیمانڈ تھا کہ جس شخص نے اس طرح کی واہیات اور بکواس کی ہے اس کو فوراً قانونی طور پر گرفتار امن لائے جائے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی آئک کے تحت ایک رکنے اسمبلی کو گرفتار کر کے جیل کو بجا دیا گیا ہے میری آپ تمام سے دوسری گزارش یہ ہے کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ عید المومنین ہوتا ہے اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ امن طریقے سے اپنے پورے افراد خاندان کے ساتھ اپنے محلوں کی اور مخام مسجد میں نماز جمعہ کو ادا کرئے اور ہم تمام کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے جس پر امن طریقے سے ہم نے اتجاج کیا اور ہمارے اتجاج کی بنا پر خاتی کو جیل بھی جانا پڑا اسی طریقے سے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کل کا جمعہ پر امن طریقے سے گزر جائے میں قاس طور سے بزرگوں سے اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اولادوں کی اپنے نوجوان بچوں کی بھی سرپرستی کریں اور آپ سے ہی بھی گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے نہ کوئی ایسا ناکشغوار واقعہ پیش آئے جس سے ہمارے دیگر اپنے وطن کو تکلیف ہو یاد رکھئے ہمارا پورا منتجاج تھا اسی لئے ہم نے بی جے پی اور سنگ پریوار اور فستائی طاقتوں کا انہیں شکست دے دی میں شہریان حدراباد کو اور تلنگانہ میں بسنے والے غیور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بی جے پی نے اعلان کیا تھا کہ وہ حدراباد پر سرجیکل سٹائک کریں گے یہ ہمیشہ سے ان کے عزائم ہیں یہ ہمیشہ سے نفرت کی نکاحوں سے حدراباد کی ترقی کو حدراباد کی بھائچارگی کو یہ بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں اسی لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پر امن رہیے اور یاد رکھئے کہ امن بی جے پی اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دے گا تشدد بی جے پی اور فستائی طاقتوں کو کامیاب کرے گا اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جمعہ کو پر امن طریقے سے منائیں اور ان تمام طاقتوں شکست دیں جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں یاد رکھئے ہماری ریاست میں ہماری شہر میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں ہمارے دلیت بھائی بھی رہتے ہیں اور غریب بھی رہتے ہیں اور غریب ہر مذہب میں ہوتا ہے اگر ایک دن بھی کوئی واقعہ نہ خدا نہ قاستہ کوئی ناخجوار واقعہ ہوتا ہے وائلنس ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے تو اس سے ان غریبوں کو بہت بہت نقصان ہوتا ہے ہماری شہر کا نام بدنام ہوتا ہے پورے ملک کیا میڈیا آ کر حیدر آباد میں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کل کیا کوئی ناخجوار واقعہ ہوگا کیا کوئی تشدد ہوگا میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ ان تمام لوگوں کی امیدوں پر آپ پانی پھیر دیجئے اور پورا من رکھئے اور یاد رکھئے میرے عزیز دوستو میرے غیور نوجوانوں حیدر آباد یہ ایک امن کا چراغ ہمارے بزرگوں نے اپنے حیثار اور قربانی سے جلائے رکھا یہ ایک امن کا چراغ جس کی روشنی فرقہ پرست طاقتوں کے آنکھوں میں چھپتی ہے یاد رکھئے میری عزیز دوستو یہ شہر یہ ریاست ایک محبت کا بھائی چاہ رہا ہے میں آپ کو مبارک بات پھر سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے ملی غیرت غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم تمام نے مل کر اس شخص کو جس نے اس وحیات ویڈیو کو نکالا تھا ہمارے اتجاز کی کامیابی یہی رہی کہ پورا من رہا اور ہم اس کو پورا من رکھیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمعہ کو پورا من طریقے سے منائیے اپنے اپنے مقامی مساجد میں نماز ادا کریے امن کو کامیاب کریے تیلنگانہ اور حیدر آباد کی ترقی اسی میں ہیں کہ ہم امن کو مضبوط کریں یقینا پولیس سے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کے سامنے ان ناخجوار واقعات کی اچھے طریقے سے موصر طریقے سے نمائندگی کریں گے جو نوجوان پولیس کی راست میں تھے ہماری بندلی سے اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے اس نمائندگی کے قبول کیا وہ تمام کے تمام نوجوانوں کو رہا کروا دیا گیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کل جمعہ کو پورا من رکھئے اور پورے شہر میں میشہ پورا من ہم کو اس امن کو باقی اور برخرار رکھنا ہے بڑی محنتوں کے بعد شہر حدر آباد کا امن ایک مستقل امن بن چکا ہے تو اس لئے آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان گزارشات پر غور فرمائیے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين mornings انگیزیںیں پھر چکا ہے 10% işte موسیقی